بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآنی کی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی وہ ہے بیماری بی مومن کے لئے رحمت اور گناہوں کا کفارہ حضرت ابو سعید حضر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد مومن کو جو بھی دکھ اور جو بھی بیماری اور جو بھی پریشانی اور جو بھی رنج و غم اور جو بھی عذیت پہنچتی ہے یہاں تاکہ کانٹا بھی اگر اس کے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعہ اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے یعنی کہ جب انسان بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مرد مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے مرد سے یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح خزان رسیدہ درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعض ایمان والے بندوں یا ایمان والی بندیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسائب اور حادث آتی رہتے ہیں کبھی اس کی جان پر کبھی اس کے مال پر کبھی اس کی اولاد پر اور اس کے نتیجہ میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں یہاں تاکہ مرنے کے بعد وہ اللہ کے حضور میں اس حال میں پہنچتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا محمد ابن خالد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے دادہ سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندہ مومن کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام تیہ ہو جاتا ہے یعنی کہ جس کو وہ اپنے عمل سے نہیں پا سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمہ اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے پھر اس کو صبر کی تفیق دے دیتا ہے یہاں تک کہ ان مسائب تکلیف اور ان پر صبر کرنے کی وجہ سے یعنی کہ اس کو اتنا بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے جو اس کے لئے پہلے سے تیش ہو چکا ہوتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن جب ان بندوں کو جو دنیا میں مبتلا رہے یعنی کہ جو دنیا میں پریشانیوں میں مبتلا رہے ان مسائب کے عوض عجر و ثواب دیا جائے گا تو وہ لوگ جو دنیا میں ہمیشہ آرام و چین سے رہے حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی ان کے کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے دیکھیں کہ جو انسان دنیا میں مصیبتیں پریشانیاں برداشت کرتا ہے اس کو آخرت میں کتنے آرام مل رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیماریوں کے سلسلہ میں کچھ ارشاد فرمایا یعنی بیماری کی حکمتیں اور اس میں جو خیر کا پہلو ہے اس کا تذکرہ فرمایا اس سلسلہ میں آپ نے فرمایا کہ جب مرد مومن بیماری میں مبتلا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحت و آفیت دیتا ہے تو یہ بیماری اس کے پیچھے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور مستقبل کے لیے نصیت اور تنبیہ کا کام کرتی ہے اور خدا خرصے غافل و بے پروا منافقات میں جب بیمار پڑتا ہے اور اس کے بعد اچھا ہو جاتا ہے تو وہ اس سے کوئی سبق نہیں لیتا اور کوئی نفع نہیں اٹھاتا ہے اس کی مثال اس اونٹ کیسی ہے جس کو اس کے مالک نے باندھ دیا پھر کھول دیا لیکن اس کو کوئی احساس نہیں کیوں اس کو باندھا اور کیوں کھولا دیکھیں بیماری جب انسان پر آتی ہے بیمار انسان ہوتا ہے تو بیماری جو ہے وہ انسان کے گناہ ختم کر دیتی ہے اور اس کی آخرت جو ہے وہ بہت حسین ہو جاتی ہے آخرت میں اس کو بہت بڑا عجر حاصل ہو جاتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو بیماری کی حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے بعض بہت غلط غلط الفاظ بول جاتے ہیں لوگ ہمارا گھر ہی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں ہمیں مشکلیں پیش آ رہی ہیں لیکن مشکلات کے ساتھ آپ کی جو آخرت ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے آپ کی آخرت جو ہے یعنی کہ دنیا میں جب آپ پر مشکلیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں کوئی پریشانیاں بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اس سے آپ کی آخرت جو ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ اچھی یعنی کہ آپ کی آخرت ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ عمل اس طرح سے پڑھنا ہے السابور ان کے بڑے سبر تحمل والا جو شخص تلوی آفتاب سے پہلے سو مرتبہ اس اس میں مبارک کو پڑے وہ انشاءاللہ اس دن ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور دشمنوں حاصدوں کی زبانیں بند رہیں گی جو شخص کسی بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو وہ ایک ہزار بیس مرتبہ اس اس میں مبارک کو پڑے انشاءاللہ اس سے نجات پائے گا اور اتمنانِ قلب نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے یعنی کہ بڑے سبر و تحمل والا یعنی کہ انسان جب بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سبر و تحمل عطا کرے اور سبر کے ساتھ جب آپ کام کریں گے سبر سے کام لیں گے تو آپ کی آخرت جو ہے وہ بہت حسین بہت اچھی ہو جائے گی تو آپ نے اس عمل کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ایک ہزار بیس مرتبہ السبورو کو پڑھیں گیارہ دن تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کی ایک تسبیح صرف پڑھ لیا کریں ایک ہزار مرتبہ آپ نے گیارہ دن تک پڑھنا ہے اس کے بعد ایک سو بار اس کو ہر روز پڑھ لیں یا اکتالیس بار پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے سبر اور تحمل عطا فرمائیں گے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے اللہ حافظ